دہشتگردی کے واقعے کے نتیجے میں موت کے موں سے واپس آنے والے سری لنکان کرکٹرز نے وطن واقتی پر اس حادثے کو بدقسمتی قرار دیا ہے کپتان مہیلا جے وردنے کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کے اتنے بڑے واقعے کے باوجود کوئی بھی کھلاڑی سیریس انجری کا شکار نہیں ہوا جو ٹیم کی خوشکسمتی ہے سری لنکان آف سپنر مرلی دھرہ نے پاکستانی ڈرائیور کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ہواس کابو میں نہ رکھتے اور بس کو اسٹیڈیم کے اندر تک لے جانے میں کامیاب نہ ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی بیٹسمن سنگاکارا نے کولومبو ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس واقعے کے اثر سے نکلنے میں کرکٹس کو کئی دن لگ جائیں گے اس سے پہلے جب سری لنکان ٹیم کولومبو پہنچی تو وزیر کھیل سمیت کرکٹس کے اہل خانہ اور شائقین کی بڑی تعداد اپنے ہیروز کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی اس موقع پر جذباتی مناظر بھی دیکھنے کو ملے سری لنکان کرکٹس نے اس موقع پر کھیل جاری رہنے کی بات کر کے اپنے طور پر دہشتگردوں کو مو توڑ جواب دیا ہے پاکستان سے ورلڈ کپ کو شفٹ کر دینا چاہیے اس پر آپ کیا کہیں گے پاکستان اور بھارت کی سیاست کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کے برقس آپ دیکھیں کہ جو کھلاڑی ہے کپل دیر اس نے کل بیان دیا یہ اور کھلے آم اس نے بیان دیا پاکستان کو انکریج کرنے کے لیے پاکستان کے کرکٹرز کو انکریج کرنے کے لیے کہ جس وقت چاہے میں پاکستان میں آ کے کرکٹ کھیل سکتا ہوں ایک یہ بھی روح ہے بھارت کے لوگوں کا ایک کرکٹ بورٹ کا اور ایک ایسے آدمی کا جو دنیا کا one of the greatest hall rounder تھا سینئر کرکٹ سپورٹ جنرلیس کمر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات چیت کا یہ سلسلہ